اسی طرح غصہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے غصہ اعتدال میں ہو تو فطری ہے اور اس کا ظہور بچمند میں ہونے لگتا بچہ کتنا مائنڈ کرتا ہے اگر بچے کو تھوڑا سا خوف دلانے کی کوشش کی جائے یا بچے کو جو ہے وہ اس کی بھوک لگی ہو اور اس موقع پر اس کو کھانا وقت پہ نہ ملے اس کا دودھ یا باقی چیزیں بلکل چھوٹا بچہ بھی غصہ کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے غصہ کو دائرہ اعتدال میں لانے کے لیے ماں باپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر غصہ کرنا عادت بن جائے تو بچے کی صحت خراب ہو جاتی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے مزاج بھی خراب ہو جاتا ہے بچہ خوفت اور محبت سے دور ہو جاتا ہے بھائی چارہ نہیں سیکھتا اور معاشرے کے لیے بچہ بے حد مزر ہو جاتا ہے تو ابتدائی عمر میں ہی غصہ کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ غصہ جو ہے حد سے باہر قابل ملامت ہے اور انسان کی شخصیت اور عقل پر اس غصے کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرہ بھی اس کی وجہ سے سفر کرتا ہے تو بچے کے ابتدائی دور میں ہی اس کے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھانا ہے تو غصے کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے غصہ دراصل کیا غصہ ریاکشن ہے اور کسی ایکشن کے نتیجے میں غصہ وجود میں آتا ہے اور جب رد عمل ظاہر ہوتا ہے تو خون گرم ہو جاتا ہے اور انسان کے افعال اس کے قابو میں نہیں رہتے چہرے کے تاثرات قابو میں نہیں رہتے چہرے پر اثار نظر آتے ہیں آنکھیں چڑھنے لگتی ہیں نترنے پھولنے لگتے ہیں اور اگر آپ چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں جب وہ غصہ کرتا ہے کہ اس کی کتنی بری حالت ہو جاتی ہے اور زبان بلا روک ٹوک بولنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ زبان بھی کنٹرول میں نہیں رہتی سادہ سے لفظوں میں دیکھیں تو کنٹرول لوز ہو جاتا ہے پوری بوڈی کا کنٹرول اقل کا بھی بوڈی کا بھی اور ہر اعتبار سے جتنے آزاں ہیں وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے اور غصہ بڑ جانے کی صورت میں بچہ بھی توڑ پوڑ کرتا ہے بڑے بھی بہت کرتے ہیں توڑ پوڑ حتیٰ کہ ایسی حالت میں بعض وقت لوگ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں کئی شور غصے میں بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق تو نارمل ہی دیکھیں تو لوگ غصے میں ہی دیتے ہیں لیکن جو لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں شاید وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں ہوتے سمجھدار ایسے کہ جو بیٹھ کے یہ سوچیں کہ اچھا ہمارا آپس میں رہنا غیر مفید ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے اور ایسی جگہ پر جہاں دونوں خوشی محسوس کریں وہاں ہمیں نکاح کر لینا چاہیے نارمل ہی ایسا لوگ نہیں کرتے غصے میں ہی طلاق دے دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں دونوں کے پٹائی کر دیتے ہیں اور اس طرح سے غصے میں اگر دیکھیں تو انسان انسان نہیں رہتا اس لیے غصے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اچھا غصہ کیا ہے غصہ دراصل آگ ہے تو آگ کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے پانی سے پانی پی لیں اور پانی ڈال لیں وضو کر لیں اور پھر جب ایک جگہ پر ہے غصہ آیا ہے تو جگہ بدل لیں پوزیشن چینج کر لیں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں لیٹ جائیں اور اس جگہ کو چھوڑنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بچے کو سکانے کی ضرورت ہے غصہ کنٹرول کرنے والا بڑا ریسلر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آپ نے کئی مرتبہ جواب دیا غصہ نہ کیا کرو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے چہہزار ایک سو چودہ بچے کو غصہ نہ کرنے کے فائدے بھی سمجھانے چاہیے اور بچے کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غصے کو کنٹرول کرنے والے کے دل کو سکون دیتے ہیں جو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے کیونکہ بچہ سکون بہرحال چاہتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا ہی بچے ہیں جن کو غصے کی انڈسٹیننگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کڑوا کڑوا اتر رہا ہے چھوٹے بچے ہی بتانا شروع ہو جاتے ہیں کچھ کڑوا کڑوا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی بات کروں میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی چیز توڑ دوں اور میرا دل کرتا ہے میں فلان کر دوں میں ماروں کسی چیز کو اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ بال پڑا ہے اس کو میں کک لگا دوں میں چیر گرا دوں ٹیبل گرا دوں فلان کر دوں اگر آپ اس سے بیٹھ کے ٹاک کریں گے وہ آپ کو اپنی کیفیت بھی بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے تو کسی چیز سے ہی بچے کا دل بھی سکون میں آئے گا نا تو بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ جوشس غصہ اتانے کی طاقت رکھتا ہے پھر کنٹرول کرتا ہے اللہ اس کا دل اما نمان سے پور کر دیتا ہے اس کے دل کو سکون دے دیتا لیکن جو پہلے غصہ کر لیتا ہے چیزیں توڑ پھوڑ لیتا ہے تو پھر اس میں طاقت ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور پھر بچے کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ عزت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے توازو اختیار کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے بچ جاتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص موجود ہونے کے باوجود شہرت کے کپڑے کو توازو کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے کرامت اور عزت کا ہلہ قیامت کے دن پہنائیں گے جو کسی کا سر چھپائے اللہ اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا یہ عبود آود کی روایت ہے پھر بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ غصہ پینے والے کی کیا فضیلت ہے اور آپ بچے کو یہ جب سمجھائیں گے کہ غصے کا گھونٹ کیسے پینے تو بتائے گا کڑوا ہے کہ میں گھونٹ بھر رہا ہوں لیکن کڑوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ جسے اللہ کی رضا مندی کے لئے ضبط کر لیا جائے یہ مشکات المصابی کی روایت ہے چار سو چونتیس نمبر بر اور بچے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ غصے کو جو روک لیتا ہے اللہ اس سے عذاب کو روک لیتا ہے اگر اس پر عذاب آنا بھی ہو اللہ اس سے روک لیتا ہے حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے سبحان اللہ اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے یہ مشکات المصابی کی روایت ہے چار سو چونتیس نمبر بر پھر اب آگئی بات غصے کو کنٹرول کرنے کی بچے کو غصے کو کنٹرول کرنے کا نبوی طریقہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کیسے غصہ کنٹرول کرنا سکاتے تھے کہ جب غصہ دلائے جا رہا ہو کوئی غصہ دلائے تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیں شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے انسانوں میں سے بھی اور بہن بھائی ایک دوسرے کو بہت غصہ دلاتے ہیں چھوٹے بہن بھائی اور بچے کو بتانا چاہیے یہ شیطانی فعل ہے جو بھی آپ کو غصہ دلائے گا آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں کیونکہ آپ تو شیطان کو کنٹرول کر رہے ہوں گے آپ تو اپنے غصے پہ قابو پائیں گے نا اللہ کی مدد سے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو عذاب سے بھی بچائیں گے اور اللہ تعالی آپ کو سکون دے دیں گے انشاءاللہ لیکن اگر غصہ آ جائے پانی پی لیں غصے کی آگ کوئی تھنڈا کر دے گا حالت بدل لیں کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں جگہ بدل لیں چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ لیٹ جائیں یہ ترمزی کی روایت ہے چار سو چونتیس نمبر پر وضو بہت مفید ہوتا ہے وضو کرنا اور وضو کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جگہ بھی بدل جاتی ہے سوچ بدلتی ہے سوچ بدلتی ہے سوچ بدلتی ہے